بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے محترم ناظرین ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اعتاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑھاؤ ڈالا قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں جب عورت اپنے کام کاج سے بھرہ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سنائے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں صحابہ کرام اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہنے لگی یہ اللہ کے پیارے رسول میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہنے لگی میں ایک ماں ہوں تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے میرا ایک چھوٹا صاحب بچہ ہے میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کئی آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی بھی ہوں اور نکال بھی رہتی ہوں لیکن میں اپنے بچوں کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے اس سے ستر گناہ زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر چکایا مبارک آنکوں سے آنسو آگے روتے رہے روتے رہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے میرے محبوب اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے اس ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ بات ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے توبہ کی طرف آتے ہی نہیں بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی ماننے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاری ماری کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے ناظرین اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے جب وہ توبہ استخفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراں توبہ کر کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استخفار توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور وہ بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نکتے میں زیادتی کر دی جاتی ہے کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے دین اسلام میں مایوسی بلکل نہیں ہے انسان خطا کا پتلا ہے گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے لیکن بہترین ہے وہ شک جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطاکار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطاکار وہ ہیں جو قسرت سے توبہ کرنے والے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس تغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو ویم و گمان بھی نہ ہوگا حضرت ابو حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے معافت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو میرے بندے اگر تو زمین بر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین پر معافت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی برپور معافت کر دوں گا جزاک اللہ خیئر مجھ سے ملوں گا